شو بیز انڈسٹری میں ایسے کئی ستارے ہیں جو پردہ سکرین سے غائب ہوئے تو پھر کبھی لوٹ کر واپس رہے انہی میں سے ایک نام ہے نیلی کا انہوں نے فلم انڈسٹری پر بہت کم عرصے میں ہی اپنی دھاک پٹھائی اور اپنے حسن اور عدکاری کے بل پر راج بھی کیا ان کی جوڑی کو جویش شیخ کے ساتھ کافی پسند کیا جاتا تھا عدکارہ نیلی کا اصل نام نیلو فر ہے اور وہ ملتان میں پیدا ہوئی نیلی کی والدہ نے دوسری شادی حیدر آباد میں کی اور پھر نیلی بھی ان کے ساتھ رہنے لگی فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر یونس ملک نیلی کے گھرانے کے فیملی فرنڈ تھے انہوں نے ایک پنجابی فلم آخری جنگ میں نیلی کو کاس کیا اور یوں نیلی نے انڈسٹری میں قدم رکھ دیا پھر سنگیتہ سجاد گل اور دیگر کئی ناموں کے ساتھ نیلی کو کام کرنے کا موقع میرہ جویشیک نے جب اپنی پہلی فلم مشکل ڈائریکٹ کی تو اس میں نیلی کو اپنے ساتھ دیا اور سن دوہزار چھے کے بعد سے نیلی کو سکرین پر کسی نے نہیں دیکھا کچھ عرصہ تک تو لوگوں کو لگا کہ وہ واپس آدھیں گی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ نیلی اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی ان کے اس طرح چلے جانے کے بعد کئی طرح کی باتیں سننے کو بھی دی کسی نے کہا کہ نیلی نے ہیدر آباد میں کسی وڈیرے سے شادی کر لی ہے اور اب وہ انہیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتا کسی نے کہا کہ انہوں نے نیلی کو لاہور میں بہت مشکل حالات میں دیکھا ہے خیر جتنے موں اتنی باتیں لیکن ان میں سے کوئی بات بھی حقیقت ورمبنی نہیں تھی یہ سچ ہے کہ نیلی کا ایک گھر لاہور میں اور ہیدر آباد میں والد کی وجہ سے بھی ایک گھر ہے لیکن نیلی کی زندگی سے جڑے یہ راز ہرگی سچ نہیں ہے نیلی نے اسد بخاری نامی ایک شکت سے شادی کی اور میڈیا انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا پھر نیلی کینیڈا چلی گئی اور وہاں کچھ عرصہ گزارا اس کے بعد ان کے زندگی انگلینڈ میں گزرنے لگی اور وہ آخری اطلاعات کے مطابق آج تک برطانیہ میں ہی مقیم ہیں کہا جاتا ہے کہ نیلی کے دو بچے ہیں اور وہ بالکل ایک گھرے لو زندگی گزار رہی ہیں اور اس زندگی سے بہت خوش اور مطمئن بھی ہیں آدھکارہ نیلی کا پاکستان میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے اور میڈم سنگیتہ سے ان کے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں سنگیتہ نے انہیں دوبارہ اپنی فلم میں کام کرنے کی آفر بھی کی لیکن نیلی نے آفر واضح الفاظ میں رد کر دی اور کہا کہ میں اپنے ماضی کو کافی پیچھے چھوڑ آئی ہوں اور اس انڈسٹری میں میری زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں تو یہ بات تو حرف آخر ہے کہ میں سکرین پر نہیں آؤں گی نیلی اپنی تقریبا ہر فلم میں نیلے رنگ کے لینز لگاتی تھی جو شائع کی ان کو بہت پسند تھے اور یوں ان کے خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے تھے وقت نے ان کی زندگی میں کئی اور رنگ بھر دیئے ہیں جو انہیں اس نیلے رنگ سے بھی کہیں بہتر لگتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا